مجلس اتیاد المسلمین کے صدر اور حیدرباد رکنے پارلیمنٹ اسود الدین اویسی نے شاہین باغ احتجاج کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے شاہین باغ میں ہو رہے احتجاج کو ختم کرانے کیلئے حکومت کے ذریعے طاقت کے استعمال کا اندیشہ ظاہر کیا ہے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف پچھلے پچاس دنوں سے احتجاج ہو رہا ہے ایک نیوز ایجنسی نے اسود الدین اویسی سے پوچھا کہ کیا ایسے اشارے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد حکومت شاہین باغ سے مظاہرین کو ہٹا دے گی اس کے جواب میں اویسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ انہیں گولی مار دے وہ شاہین باغ کو جلیان والا باغ بھی بنا سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے بی جے پی کے وزرانے گولی مارنے والے بیان دیئے ہیں حکومت کو جواب دینا ہوگا کہ کون شدد پسند ہے این پی آر اور این آر سی کے سوال پر اویسی نے کہا کہ حکومت کو بالکل سیدھے سیدھے بتا دینا ہوگا کہ دو ہزار چوبیس تک این آر سی کو نافذ نہیں کیا جائے گا این پی آر پر تین ہزار نو سو کروڑ روپے خرچ کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہٹلر نے اپنے دور حکومت میں دو بار مردوم شماری کروائی تھی اور اس کے بعد یہودیوں کو گیس چمبر میں ڈال دیا تھا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں بھی ویسا ہی ہو